درجنوں کے حساب سے انٹرلوجیکل آرگومنٹس ورشنس کے پائے جاتے ہیں لیکن سب میں ایک چیز کومن ہے کہ اس کا تعلق امپریسیزم سے نہیں ہے آپ ایک انپاؤنڈڈ زد لے کے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی صفات کے بارے میں بتاؤ جس کا تعلق امپریسیزم سے ہے اور آپ کہتے ہیں خدا کی صفات بتاؤ انٹرلوجیکل آرگومنٹس جس کا تعلق امپریسیزم سے ہے ہی نہیں اگر آپ فلوسوی سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ساؤنڈ اور بیلیسیزم سے بہت کیا مناب ہے فلوسوی میں ان دونوں کے بڑی پرٹیکلر مطلب ہوا کرتے ہیں جو آن سیر کیسے بھائی آپ نے دو منٹ تین منٹ پہلا سنا میں نے کیا کہا تھا کہ میں صفات کی بات کو در کنار کر کے صرف پیورلی آرگومنٹ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں آپ نے شاید نہیں سنا وہ میری بات میں تو سٹریم سے باہر چلا گیا تھا آپ نے شروع میں آ کر یہ کہا نا کہ ذات سے کیا فائدہ اب میں صرف اس پر بات کروں آپ نے یہاں لکھا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرو سپریم بینگ ایمیجنڈ اوبجیکٹیولی یہ آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرو کا اس پر جو ٹیگ لگایا ہے یہ کہاں سے لگایا ہے اب یہ آپ کی بات سے لگایا آپ نے آ کے تصدیق کی میری بات کی آپ نے کہا کہ کئی ہیں ایسے جو اور یہ ٹیک جو ہے میں نے ہی لگایا ہے آپ نے لگا بھی دیا یہ آپ نے کہا کہ کئی جو ہیں وہ ایمیجنڈ نہیں بھی کرتے ہیں کئی لوگ نہیں مانتے نہیں میں نے تو نہیں کہا آپ نے کہا دو کیٹگریز ہیں ایک جو ہیں ایک جو بلیو نہیں کرتے ہیں تو اب اس میں اس ایمیجنڈ آپ نے کہا ہے اس کا مطلب اس کے لئے آپ کو ایمپریکل ڈیٹا چاہیے یہ جو آپ نے اس امیجنڈ اوبجیکٹیو لی 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 ل نہیں مانتے سپریم بینگ میں چاہے وہ شک کی بنیاد پر نہیں مانتے یا وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں مانتے لیکن نہیں مانتے کسی چیز کو نہ ماننے کے لیے اس کا تصور کرنا ضروری ہے آپ اس کے تصور کے بغیر اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس میں شک نہیں کر سکتے دوسرا گروپ جو بڑا ہے وہ اس کو ماننے والا ہے ماننے والے بھی بغیر تصور کے نہیں مان سکتے تیسرا گروپ آپ نکال کی دکھانی رہے مجھ میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کو بتاؤں مجھ کو کنہ مفتی صاحب یہ تو ماننے اور نہ ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے آپ دو الگ فالس وہ کر رہے ہیں ڈائکارٹومی کر رہے ہیں یہاں پہ اور فالس ایکویولنس لگا رہے ہیں یہاں پہ آپ ایمیجنڈ والوں کی بات کر رہے ہیں یہاں ماننے یا نہ ماننے والوں کے تو بات ہی نہیں ہو رہی چونکہ ایمیجنیشن کے بات آتا ہے پہلے آپ تکور کریں گے تب مانیں گے یا نہیں مانیں گے ایمیجنیشن یا اس کا تصور گوڑ کے کانسپٹ کا جو تصور ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے یا کفر کی بنیاد ہے یہ تو ہماری آج کی آپ ایمیجنیشن کو کیا سمجھ رہے ہیں ایمیجنیشن کہ ہم بس آپ یہ بتا ہے یہ ایمیجنیشن نہیں ہے یعنی اس کانسپٹ کو گوڑ کا جو کانسپٹ ہے کہ کوئی سپریم بیئنگ ہے سپریم بینگ یعنی جو ہمیشہ سے ہمیشہ نہیں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ نہیں کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہے اب تیسرا گروہ آپ مجھے بتائیں all across the civilizations all across the times کیسے آپ مانوں کر سکتے ہیں میرا سوال آپ نے خود تسلیم کریے اس کو ابھی آپ نے تیسرا گروہ آپ مجھے بتائیں تیسرا گروہ آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا تھا میں نے اس کا آپ کو جواب دیا تھا آپ مانتے ہیں میں نے کہا میں مانتا نہیں ہوں اور اس کا گروہ ہے جو مانتا ہے آپ نے مجھ سے آ کر جو سوال کیا اس کے مقابلے میں کہ بھائی آپ مجھے تیسرا گروہ دکھا دیں آپ نے کہا کہ نہیں میں ابھی مان کے چلنا ہوں کہ تیسرا گروہ نہیں ہے اگر آپ ابھی بھی اس پر قائم ہیں تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں تیسرا گروہ exist کرتا ہے تو مجھے بتائیے کدھر ہے مفتی صاحب ماننے اور نہ ماننے والے سے imagined والے کا objectively کا کیا فرق پڑتا ہے آپ یہ میرے کو بتائیے پہلے objective کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک آپ بتائیے مجھے تو idea ہے objective کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ بتائیے کیا مرادی ہے idea ہے نا مجھے بتائیے جی کیا ہے something that can exist outside of mind basically is objective basically میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے objectivity suggests that there is a single unbiased truth that can be known and understood by everyone ٹھیک ہے یہ objectivity کا مطلب ہے that can be understood by everyone objectivity اور objectively آپ difference کر رہے ہیں objectively کا آپ دیکھی objectively کا philosophy میں جو مانے ہیں وہ یہ ہے کہ outside of mind کسی چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں ایک definition ہے آپ نے objective نہیں لکھا ہے آپ نے objective نہیں لکھا ہے آپ کے فیلو سیفن صاحب یہی یہی دے لیں دو منونہ بات ختم ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے مفسی صاحب کہتے ہیں کہ خدا ہے آپ جس خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں ہے وہ کسی ایسی انٹیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو آپ subjectively سمجھتے ہیں اور کسی اور کو نہیں پتا یا اس سے مراد وہی خدا ہے جس کو سب سمجھتے ہیں مانے یا نہ مانے کیسے بھائی یہ تو ہم لوگوں کے time کی بات ہے جب یہاں خداوں کا آپی سے بات ہو رہی ہے تو آپ کے time کی بات ہو رہی ہے بھائی interpretation کی بات نہیں ہو رہی کہ کس نے خدا کو کیسے انٹرپر کیا دس ہزار سال پہلے کیا بیس ہزار سال پہلے کیا میرے simple سوال کا میرے simple سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے کیا آپ کے نزدیک جس خدا کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے وہ آپ کی subjective understanding ایسی ہے جو کسی اور کو نہیں پتا یا آپ اسی خدا کی بات کر رہے ہیں جس کو سب خدا سمجھتے ہیں آپ کی مانے نہ مانے ہوگا کیسر بھائی آپ میرے میرے پیچھے پڑھیں میں تو اپنی جو گفتگو چل رہی ہے اس کو تو مان بیٹھا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو دس ہزار سال کی آپ example دے رہے ہیں میرے بھائی میرے کو تو بولنے دیں کیسر بھائی آپ نے بولا آپ تو میرے کو تو آپ dodge کر رہے ہیں چیزوں کو بلا وجہ الڈھا رہے ہیں وہی جملہ بول چکے ہیں جس کو میں مان چکا ہوں اچھے ایک دفعہ ایک دفعہ آپ مان جائیے بتا دیجئے کہ جب آپ کہتے ہیں خدا نہیں ہے do you mean a supreme being that everybody knows civilization نہیں تھی جس میں خدا کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا are you 100% sure جب وہ civilization کا کوئی بندہ آیا تو میں اس سے ضرور بات کروں گا میری بات آپ سے ہو رہی ہے آپ کا جو statement ہے مفتی صاحب کا یہ جو ہے وہ غلط ہو گیا یہیں پہ ثابت ہو گیا نہیں غلط ہوا آپ آپ ہونی چکے ہیں سر ابھی پہلے آپ نے تسلیم کیا ہے ابھی آپ نے نہیں نہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ independent of empirical data ہے یہ عقلی بنیاد اوپر ہے چونکہ آپ کو تیسری category ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اور دو ہو سکتا ہے کہ ان کی ان کی لائف میں انہوں نے نہیں کیا ہو کبھی ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ آپ کو بتانی پڑے گی وہ کہاں ہے مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی جو philosophy جو ہے اس کو تھوڑا سا strong کریے اپنا آپ کے جو میری ذرا philosophy strong کیجئے میری philosophy strong کیجئے مجھے بتائیے کہ ایک philosophical argument آپ کیسے derive کر رہے ہیں on a potential کہ شاید کچھ civilization ایسی گزری ہو جو خدا کو نہ بانتی ہو objectively give me a philosophical argument جو آئی ہے وہ inductive ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس کو پتا ہے کہ اپس کو uphold کر سکتے ہو کسر بھائی تو بات ختم ہو گئی میرا یہ ہی پوائنٹ ہے آپ نہیں آسکتے آپ نہیں آسکتے مفتی صاحب نے ایک چیز کو کہا ہے کہ 100% آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسا 100% evidence نہیں ہے کہ یہ 100% ہے therefore آپ کی position neutral ہو جاتی ہے آپ کے پاس counter argument جی دیکھیں جب ہم میں آپ کو فیلوسفی آپ کی مضبوط کر دیتا ہوں دیکھیں فیلوسفی کے اندر ایک ہوتا ہے universal positive statement کو negate کرنے کے لیے آپ کو particular negative statement ثابت کرنا پڑے گا اس کو ہم عربی میں بتا رہا ہوں ہمارے دیکھنے وہ بھی ہیں جو مدرسل سے صالبہ جزیہ بولنا پڑے گا صالبہ جزیہ کو ثابت کرنا پڑے گا اور صالبہ جزیہ جس کو کہتے ہیں negative particular statement اور آپ کوئی بھی negative particular statement ثابت نہیں کر رہے ہیں تو میرا جو universal positive statement ہے اس کو آپ نے indicate کیا ہی نہیں چلے جی مفتی صاحب یہ claim آپ کا ہے چاہ میں ان سے جانا چاہ رہا ہوں فلو بھائی میں بھی تو بات کرنی ہے میرا بھی دل کر رہا ہے آپ philosophy تھوڑا مضبوط کرنے آئے ہیں تو میں نے چلو میری philosophy بہت ہی کم زہر ہے تھک گئی ہے اچھا میں نے کہا میں بھی کروا لوں اچھا فلو sapiens بھائی یہ imagination میں اور believe میں کوئی فرق ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں ہاں بالکل ہے اچھا یعنی پہلے کیا اور بعد یعنی یہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ہے اٹیش ہے یا کیسے فرق ہے نہیں imagination غلط بھی ہو سکتی ہے اور believe آپ generally مان کے چلتے ہو کہ صحیح ہے you hold some beliefs to be true ان کے دلیلیں آگ ہو سکتی ہیں ان کے آپ یہ کہہ لو کوئی آپ زیادہ believe کرتے ہو کوئی آپ تھوڑا سا faith basis پہ لے لیتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ sun will rise again tomorrow آپ اس کو inductive reasoning کافی solid basis پہ مان لے چاہا میرا یہ جانا چاہا رہا ہوں imagination جو ہے human capacity imagination کی وہ objective ہے میرے ساب سے تو نہیں objective imagination کیسے کیونکہ mind کے outside imagination i don't think یہ سمجھ آپ نے یہ سمجھ جیسے میں فرق سمجھ ہے ایک یہ ہے کہ imagination کا process کیا ہے یا imagination کا mechanism کیا ہے یا imagination کو وہ project کیسے کر رہے ہیں مگر یہ ایک چیز کے اوپر وہ imagination objective ہو سکتی ہے مل میں اس 100% تو نہیں کہہ سکتا پر most likely اگر brain is the powerhouse of imagination تو پھر نہیں ہو سکتی objective کیا مطلب کیا ہے میں یہ کہہ رہا میری آواز آرہی ایک من ٹھے رہے imagination کا کوئی جو سرور ہے یا اگر imagination is a imagination if brain is the powerhouse of imagination تو پھر میرے نزدیق جو ہے وہ objective نہیں اگر brain powerhouse ہے imagination کا تو پھر یہ objective نہیں ہو سکتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ brain کے علاوہ بھی imagination کا کوئی powerhouse ہے نہیں مجھے نہیں معلوم یا نہیں آپ کو نہیں پتا یہ TS کا claim ہے رہے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تیس کا الگ ٹیک ہے تو میں دو منٹ پر کرنا ہے بھائی ہم دور جا رہے صرف دو منٹ ہے میرے پاس فیلو بھائی میں فلوسفی ٹائٹ کروانا چاہا رہا ہوں تھوڑا آپ سے سیٹ کروانے چاہا تو پوچھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کیا سٹانس ہے وہ درہ بتا دیں نہیں میرے نزدیک تو برین کے آوٹسائیڈ امیجینیشن نہیں ایگزیس کر سکتی ہے برین کی اگر جو ابیلیٹی ہے ایمیجین کرنے کی یہ ہر ہیومن بینگ کے اندر ہے جیسے آپ نے بتایا ہو سکتی ہے اور کئی بچے جو پیدا ہوتے ہیں جو برین ڈیٹ پیدا ہوتے ہیں ان میں نہیں بھی ہوتی ہوگی انہی کی بات کر رہا ہوں جن کو برین ڈیٹ ان کو آپ ہیومن نہیں ایمیجین کر سکتا ہے یہ بول رہا ہوں کہ کر سکتا ہے نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کوئی ہیومن بینگ نہیں میں یہ کہ رہا ہوں ہیومن برین کے پاس یہ کپیسٹی موجود ہے کہ وہ گارڈ کو ایمیجین کر رہا ہے کر سکتا ہے رہا گارڈ کو کوئی سپریم ہیمیجین کی پاور ہے ہیمیجین کی پاور ہیومن کے پاس کچھ یہ objectively ہو سکتا ہے نہیں objectively کہاں ہے یہ تو یونیورسل ہے رہی ایمیجین کیسے ہو گیا ہیومن کے کونٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں ہیومن میں سر ریکورڈ پہ ایک پوائنٹ لے کہ آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یونیورسل ہے لیکن objective نہیں ہے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے objective سے مسئلہ ہے یونیورسل سے issue نہیں ہے مفتی صاحب تو چلے گیا میرے دو منٹ بھی مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اپنا philosophy ٹھیک کروالو صاحب بہت شکریہ میرا بھائی تینک ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب مجھے بتا نہیں انہوں نے میسیج کیا یا آتے بھائی کوئی ڈراؤپ ہوئے ہیں مفتی صاحب یا گئے ہیں جی جی ڈراؤپ ہوئے ہیں جگہ بنا رہا ہوں کہہ رہے ہیں جگہ بنانے جی اچھا ٹھیک ہو گیا چلے بہت شکریہ میرے خلصے مفتی صاحب تو آ رہے ہیں واپس جوڑے ہیں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ کیسر بھائی نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایک آرگیومنٹ ہے انٹلوجیکل آرگیومنٹ ہے انٹلوجیکل بیسس پہ اگر کسی چیز کی ڈیبیٹ چیل در رہی ہے تو اگزیسٹنس کو زیادہ فوکس کرے گی نہ یہ کہ وہ کریکٹرسٹکس کی بات کرے اب وہ انٹلوجیکل آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کرنے آئے ہیں اس سے نیکس سپ کے ساتھ جو بیسکلی تیولوجی کے اندر کریکٹرسٹکس کے کٹیگری کے اندر آتا ہے بار المفتی صاحب واپس آگئے ہیں ان سے جات لے لیا حضرت ہم نے باقی آج ہاں میرا بتا نہیں کیا ہوگیا نیٹ خراب ہوگیا تو میں فون سے آیا ہوں تو میرے کمپلین کرنے آیا ہوں مستی صاحب اور آمیر بھائی کو کے سامنے اعتجاج رکھوں گا کہ جب بھی میں جوائن کرتا ہوں مجھ سے پہلے رکھ دیا آپ چاہ رہے ہیں میرے بال مکمل طور پر آدھے تو ہو گئے آدھے کرنے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں یہ آمیر بھائی کی طرف کمنٹ اگر ایک سوال کی گنجائش نکلا آئے جی نکال لی جلدی سے آج ایک ٹوپک آپ نے میں ڈسکس کیا تھا کہ میری آواز کہیں ریپیٹ ہو رہی ہے آمیر رون نو میں اپنا بند کرتا ہوں ابھی چیک کریں ہو رہی ہے آج کا ٹوپک اس کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا مفیس صاحب نے کہا تھا اللہ تعالیٰ مشرق کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن کرے گا نہیں کیونکہ اس اصول کے خلاف گئی آج کیونکہ میں سور مائدہ کی تلاوت کرنے بیٹھا تو دو آیت میری نظر سے گزری اتفاقا وہ سب کانشنس میں چیز بیٹھ جاتی جا کہ ابھی وہ سوال آیا تو وہ آیت یاد آئی جس میں ایک تو یہ آیت تھی اور دوسری جو آیت تھی سورہ مائدہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے عیسیٰ کہ تم نے کہا تک اتخذونی و امی الہینی من دون اللہ کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ اور میری ماں کو اللہ تھیر آ دو اللہ کے علاوہ تو اس کے اوپر حضرت عیسیٰ سلام دلائل دیتے کہ میں کبھی جب تک رہا ہوں ان کے درمیان ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور جب مجھے تو نے اٹھا لیا اس کے بعد عیسیٰ سلام ایک کیس رکھتے ہیں جس پہ کہتے ہیں ان توعذب ہم فائن نہم عباد عباد اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں آپ کے بندے ہیں وائن تخفر لہم فائن انت عزیز الحکیم کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یہ آپ مطلب بڑی مذہب سبردرزاد اور حکمت والے اچھا یہاں پہ ایک چیز ریز ہوتی ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اگر میں سفارش لف استعمال کروں تو مجھ نہیں پتہ یہ لف درست ہے یعنی اس کی بھی تصحیح کر دی جی گا تو یہاں پہ اشارہ نہیں ملتا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کی ماں کو اللہ کے علاوہ الہ ٹھرائے اس کے لئے اگر عذاب دے تو اس کے بند لیکن اگر بغش دے تو اللہ کی ملت حکیم بھی اور عظیم نہیں ایسا نہیں سفارش نہیں ہو رہی یہ انبیاء علیہ صلوات والسلام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی قدرت کا جو اظہار ہے اس کا بیان ہو رہا ہے بیان قدرت ہے یہ جو عزیز کا لفظ ہے یہ صفت بتا رہی عزیز کس کو کہتے ہیں مکمل طاقت والا اختیار والا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلوات و السلام خدا کے اختیار کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی اختیار میں ہے کہ آپ چاہے ایسے لوگوں کو بھی بخش دیں اور آپ اپنے حکمت کے مطابق آپ فیصلہ کریں یہ صفادش نہیں ہو رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں اچھا اس جمعے پوائنٹ اٹھا میں ایک اعتبار سے کہ مولا آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ سوال کیا ہے آپ کو پتا ہے میں تو ان چیز کے اندر نہ ملوث تھا تو اس آج دیو انکساری میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مقالمہ کیا کہ آپ رحمان ہیں آپ ان کو بھی بخش سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ آپ ان کو بخش سکتے ہیں میں تو کبی ان کو کہا ہی نہیں تھا یہ چیز کرنے کی یعنی یہ سمجھیں کہ جیسے اللہ کی رحمت کو یا اللہ کے فضل کو آواز دینے کے مترادف ہے جو صحیح تعبیر ہے نا آمیر بھائی وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا بیان ہے کہ خدا کی قدرت میں ہے کہ وہ مشرق کو چاہے تو بخش دے اور اسی جگہ سے جو علماء عقائد ہیں انہوں نے یہی سے استدلال کیا ہے کہ مشرق کو معاف کرنا بھی خدا کی قدرت میں ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خدا کی قدرت کے باہر ہے اور اگر برا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ تیہ کر لیں گے کہ ہم یہ معلوم ہے کہ ایک آدمی مشرق مرا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے کہ اسلام پر مرا ہو تو وہ تیہ ہے اس کا جہنمی ہو خدا کے حکم کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی چھیک جزا خدا چلیں جی تو آپ ختم کرنے والے بس میں یہ کہنے لگا تھا یعنی چونکہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے اس کا اعلان ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خاص اس میں احتمام کریں گے کہ کوئی انسان اگر جہالت کی وجہ سے پڑھا ہے یا غلط فہمی کی وجہ سے پڑھا ہے یا قصدن اس چیز کے اندر پڑا ہے کیونکہ بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ہم مشرق کی کٹیگری میں تو رکھتے ہیں مگر ان کے پاس اس چیز کی جسٹیفکیشن یا ایکسپلینیشن ہی نہیں پہنچی کہ توحید حق ہے شرق جو ہے وہ غلط ہے دیکھیں ایک بڑی تعداد سے جی اسٹاللوغ سے ہمارے دو رائے ملتی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ جن تک کچھ نہیں پہنچا یعنی وہ ان کو پتا ہی نہیں ہے تو ان کو بھی معافی جائے گا اور دوسری رائے یہ ہے کہ توحید صرف توحید رسالت کی بات نہیں ہو رہی توحید وہ اقلی ہے ایک اقل خدا بھی آپ اس کے اعتقاد کر سکتے ہیں لہٰذا اقلی بنیادوں کو پر تے ہوگا چاہے آپ تک میسج پہنچے نہ پہنچے جہاں تک توحید یا خدا کی وجود کا سوال ہے باقی چیز بارے میں بخش ہوگی دو رائے ملتی ہیں زبردست اتنا ہی حضرت بہت اچھی نشست رہی مجلس رہی ما شاء اللہ انشاء جزاکم اللہ خیرا سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ